انسان بنانے والا اچھا سماج بنانے والا اچھا وشو بنانے والا پندر اتھان کارکر میں آپ سبی کا ہار دیکھ سواگت ہے ابنندہ نے صدکار ہے پندر اتھان کے ماتم سے کئی لوگوں کے اندر آنترک پریورتن آیا ہے اور وہ لوگ اچھے انسان بن گئے ہیں کیونکہ پندر اتھان کے اندر ایسے ایسے وشے لیے جاتے ہیں جسے ویکتی کے اندر بیتری پریورتن ہوتا ہے ویکتی کے سنسکاروں میں پریورتن ہوتا ہے اور ویکتی جو ہے برہی کو چھوڑ کر کے اچھائی کی طرف جاتا ہے اور ایک اچھا انسان بنتا ہے تو آج اسی کرم کے اندر جو ہم پرتی دن نئے نئے وشے لے کر آتے ہیں تو آج کا ہمارا ستسنگ کا ایک مہان وشے ہے آتم شدی شادنم دھرمہ بھائی اور بینوں درشک گھنڈ سوتا گھنڈ یہاں پر دو شبد آتے ہیں ایک تو آتا ہے آتم شدی اور دوسرا آتا ہے دھرمہ اب دونوں ہم جو ہے وشیوں کے اوپر جو ہے گہرائی سے چنتن کریں گے کی پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں آتم شدی کسے کہا جاتا ہے آتمہ کی ہم پریباشہ کرتے ہیں تو آتمہ یہ ایک ایسا تتو ہے جو اسن کے چیتنا میں پرمانوں کے پند کو آتمہ کہا جاتا ہے اس کے اندر آسن کے چیتنا میں پرمانوں ہوتے ہیں اور آتمہ کے لئے کہا جاتا ہے کہ آنت گیان والا ہے آنت درشن والا ہے آنت شکتی والا ہے اور آنت سکھ کا دھام ہے آتمہ کے اندر بہت پڑا بلس رہتا ہے اس بلس کو پرابت کرنے کے لئے ہم جو موکش میں جانا پسند کرتے ہیں آتمہ کی شدہ وستہ ہے وہ موکش کی وستہ کہلاتی ہے آتمہ اروپی ہے آتمہ ازر ہے عمر ہے عوی ناشی ہے اس کا کوئی رنگ نہیں روپ نہیں گند نہیں ورنڈ نہیں جلتی نہیں مرتی نہیں کڑتی نہیں ہے جیسا کی گیتہ میں کہا گیا ہے کہ وقتی پرانے کپڑے کو تیہا کر کے نیا وستر دھارن کرتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے آتمہ ایک جب جیند شین ہو جاتا ہے شریر اور اس کا آیوش کی کرم سمابت ہو جاتا ہے سمجھ آیوش کا کال پورا ہو جاتا ہے اس سمجھ میں وہ آتمہ ایک شریر کو چھوڑ کر کے انہیں شریر کے اندر جیسے اس کے کوجیز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اس کا ایفیکٹ پرابت کرنے کے لئے جیسے کرم اس نے جو ہے وہ اکترت کر لیے ہیں ان کرموں کو ادھے میں آنے پر ان کرموں کو بھگتنے کے لئے وہ دوسرا شریر دھارن کرتی ہے تو اس طریقے سے یہ آتمہ کا ویویچن ہے اور ہماری بھارتی سنسکرتی میں جتنے بھی سارے گرنت ہیں وہ آتمہ سے بھرے ہوئے پڑے ہیں کیونکہ ہماری بھارتی سنسکرتی جو ہے آتمہ کو کندر میں مان کر چلتی ہے تب ہی ہاں آپ ادھیاتمہ آتا ہے ادھیاتمہ کارتھ ہوتا ہے بیتر کی اور جانا بیتر کیا ہے بیتر آتمہ کا سمراج ہے باہر جو ہے وہ شریر کا سمراج ہے باہر کے اندر ہمارا سارا لوکک ویوار ہے ہم ایک دوسرے سے من سے وچن سے کائے سے بات کرتے ہیں چیت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا ارجن کرتے ہیں اور ہمارا جتنا بھی کاری کلاپ ہے دنیا داری کا وہ ہم کاری کرتے ہیں لیکن بیتر کا جو جگت ہے وہ آتما سمراجی کا جگت ہے اور وہ ایپسولیوٹ جو ہے ایک پرائیویٹ ورڈ ہوتا ہے اس پرائیویٹ ورڈ کے اندر جو ہے وہ وقتی اپنی آتما کے ساتھ کے اندر ویچار ویمرش کرتا ہے آتما کے ساتھ کے اندر مندھن کرتا ہے اور آتما نرکشن کرتا ہے آتما پرکشن کرتا ہے اور وہاں سے ساری شکتی پرات کی جاتی ہے آتما ایک اندر اندر گیان کا اور اندر اندر شکتی کا بندار ہونے کے کارن ہمارے شریر میں ایمان لیجئے منشی کا سریر ہے جس کے اندر ساتھ کھرب کوشی کا ایمانی گئی ہے اس ہر کوشی کا کو جو شکتی دیتی ہے وہ آتما دیتی ہے اس لئے آتما کو انانت چتوں والا کہا گیا ہے اس کے انانت چت ہے اس کے انانت شکتی ہے یہ شروع شکتی مان ہے اور ایک ایک اویو کو ایک ایک ٹیشیوز کو ایک ایک سسٹم کو اور ایک ایک کوشی کا کو یہ انرچی دیتی ہے اس لئے کہا گیا ہے ایک کوشی کا سویم اپنے آپ کے اندر جو ہے ایک پاور ہاؤس ہے اس کا اردھ کیا ہوا کہ اس کوشی کا کو اگر منشی کا سی سریر ہے اس کوشکہ کو نکال کر کے اور جو ہے کلچر میتھڈ کے دارہ اس کوشکہ کو مرنے نہیں دیا جاتا ہے اور اس کوشکہ کو اگر کسی مادہ کے پیٹ کے اندر استری مادہ کے پیٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے سرکشت روپ سے تو دیرے دیرے وہ مادہ کا جو پیٹ کا وہ گربہ دھارن طریقے سے ہو جاتا ہے اور دیرے دیرے وہ وہ کوشکہ بڑھ کر کے کلون کے روپ کے اندر نو مہینے کے بعد کے اندر ہو بہو جس کی وہ کوشی کا اس کا جو ہے وہ روب دھارن کرتا ہے ایسے ایک دو ایکسپیریمنٹ امریکہ میں ہو چکے ہیں لیکن روک دیا گیا ہے کیونکہ اسے عوید کاری ہونے کا اس سے جو انیتک کاری ہونے کی سمبانہ ہوتی ہے لیکن اسی کلوننگ پروسیجر سے جو پسو پکسی ہیں اور جو پیڑ پودے ہیں اور جتنے بھی پھول ہے جس کو گرافٹنگ کا جاتا ہے یہ کلوننگ سسٹم سے آج بھی ایک جیسی ہی جو ہے وہ جاتیاں تیار کی جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں روج ہوتا ہے وہ سارا ایک جیسا ہی کیوں ہوتا ہے کیونکہ ساری گرافٹنگ کے اندر جو ہے اسی سسٹم سے کلوننگ سسٹم سے وہ تیار کیے جاتے ہیں یہ سارا کیوں ہوتا ہے یہ آتما کے دوارہ ہوتا ہے کیونکہ آتما کے لئے کہا گیا ہے کہ آتما سویدن سیل ہوتی ہے سکھ دکھ کا انوہو کرتی ہے اور یہ گروت کرتی ہے اور اس کے اندر پرجنن سکتی ہوتی ہے اس طریقے سے آتما کے کئی گن بتائے جاتے ہیں وہ گن جو ہے وہ جڑ پدارت کے اندر جو پدارت جو ہوتا ہے جڑ پدارت ہوتا ہے پودگل ہوتا ہے اس کے اندر وہ گن نہیں ہوتے ہیں تو یہ ساری آتما کی پریبھاشہ ہوئی اب آتما شدی کا عرض کیا ہوتا ہے آتما کی پہلے اشدی ہونے سے شدی کا پرشن اٹھتا ہے کہ ہم کو آتما شدی کرنا ہے تو اس کا مطلب ہماری جو بد آتما ہے وہ اشد آتما ہے اشد آتما کیسے ہوتی ہے کہ آپ نے کولار گولڈ فیکٹری کو کبھی دیکھا ہوگا تو میں بھی وہاں جا کر کہایا ہوں تو کولار گولڈ فیکٹری کے اندر جو اپنے جو اور نکلتا ہے گولڈ کا اور نکلتا ہے اس اور کے اندر جو ہے وہ ساتھ ساتھ کے اندر مٹی بھی آتی ہے گولڈ کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر اور اس مٹی میں سے جو ہے وہ سونے کو الگ کیا جاتا ہے مٹی الگ کی جاتی ہے سونا الگ کیا جاتا ہے پھر اس کو پگھالا جاتا ہے اور رسائنی کیلیا کر کے اس سونے کو 24 کریٹ کا سونا بنا دیا جاتا ہے تو آج ہمارا وشہ ہے آتما شدی شادنم درما یعنی ہماری جو اشد آتما ہے جس کے اندر ایمپیوریٹی آئی ہوئی جس کو کرمرج کہتے ہیں جس کو ادرشت کہتے ہیں جس کو کرم کہتے ہیں جس کو کارمن شریر کہا جاتا ہے اس کو کس طریقے سے ہم الگ کریں تو وہ کونسا شادن ہے وہ شادن ہمارے وشہ کے انشار دھرم شادن ہے وہ دھرم کے شادن سے دھرم ایک رسائنی کیلیا ہے دھرم ایک پریورتن کی کیلیا ہے دھرم ایک مادیم ہے اس مادیم سے اس کا ہم شدی کرن کر کے اور اشدی کو الگ کر دیتے ہیں اور آتما کو الگ کر دیتے ہیں تو آتما پیور 24 کریٹ کے سونے کے اندر روپ کے اندر ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آتما کی اشدی کا عرد یہ ہوا کہ آتما کے ساتھ میں کرم رج چپکا ہوا ہے آتما کے ساتھ میں کرم شریر چپکا ہوا ہے اور یہ انہادی انتقال سے چپکا ہوا ہے 84 لاکھ جیوہ یونی کے اندر ویٹی بھٹکتا ہے تو اس کارمن شریر کو لے کر بھٹکتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کئی طرح کے جو ہے وہ پنی پاپ کے جو پرمانوں ہوتے ہیں پودگلک پرمانوں ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں وہی کارمند شریر کہلاتا ہے اور وہ آتما کے ساتھ میں انادی کال سے جو چڑھا ہوا ہے میں آپ کو گدھان کے طور پر بھائی اور بہنوں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ مان لیجی ایک یہ آتما ہے اور مان لیجی ایک کارمند شریر ہے اب یہ انادی اناد کال سے جو ہے جڑے ہوئے فہوی کول کی طرح جڑے ہوئے ہمارے کارمند شریر کو آپ فہوی کول کے روپ میں مان سکتے ہیں کہ فہوی کول کے دورہ سن مائک کو چپکایا جاتا ہے فہوی کول کے دورہ کسی بھی چیز کو جب چپکا دیا جاتا ہے تو اس کو اکھاڑنا اس کو الگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ ایک میک ہو جاتا ہے مان لیتک ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارا کارمند شریر انادی اناد کال سے آتما کے ساتھ میں مان لیتک ہو گیا ہے فہوی کول کی طرح چپک گیا ہے اور وہ کارمند شریر ہوتا ہے اب اس کو الگ کیا جاتا ہے تو الگ کرنے کا جو سادن ہے وہ دھرم سادن ہوتا ہے میں ایک ادھان کے طور پر آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ واسطہ میں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ آتما اور جو کارمند شریر ہے یہ آپس کے اندر ہر کشن پورے جیون پریان تک اور چوراسی لاکھ جیوہ یونی میں جب تک چکر لگاتے رہتے ہیں یہ تو آتما کے ساتھ کے اندر تب کیا ہوتا ہے ان کی چت پٹ ہوتی ہے جب آتما جو ہے جیت جاتی ہے یعنی آتما حاوی ہو جاتی ہے تو اس سمائے کے اندر منوشی کے اندر سارا پریورتن ہوتا ہے شد پریورتن آتا ہے وہ دھرم دھیان کرنے لگ جاتا ہے اچھا انسان بنتا ہے دھارمی کریا کرتا ہے پربو سمن کرتا ہے دان آدھی کرتا ہے کسی کا سہو کرتا ہے پروکار کرتا ہے اور اس کے ورد کی عوستہ کے اندر ہم جائیں کہ کبھی آتما پراجت ہو جاتی ہے تو آتما کی پراجت ہو جائیں کان جائیں وہ کارمند شریر ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے تو کارمند شریر ہے وہ پنی پاپ کا پلندہ ہے تو وہ کیا کرواتا ہے کہ وہ ایش آرام کھانا پینا مود شوق ادھر گھومنا ادھر گھومنا اندریوں کا سکھ لینا یہ سارا کام کارمند شریر کرواتا ہے یہ استطیق ہمارے جیون کے اندر چلتی رہتی ہے تو ہم ان دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں الگ کرنے سے وہ دونوں ہی شاشو چیزیں ہیں پودگل جو کارمند شریر پودگل ہے وہ بھی شاشوات ہے اور ہماری شد آتنا وہ بھی شاشوات ہے ان کو الگ کرنا ان کو الگ کرنا کا جو ہے وہ سادن ہے وہ دھرم ہے اب ہم اس سادن کے اوپر آتے ہیں ہم نے تین چیزیں ہو گئی ہے کہ ہمارا کارن کیا ہے کہ دونوں جھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا کاری کیا ہے کہ دونوں کو الگ کرنا ہے اور دونوں کو الگ کرنے سے شادی کیا ہے مکش کی پرابطی کرنی ہے اور سادن کیا ہے اس کا سادن دھرم ہے اب ہم دھرم کی بیقیہ کرتے ہیں دھاریتیتی دھرمہ یعنی جو دھارم کیا جاتا ہے وہ دھرم ہے وستو سباو دھرما وستو کے سباو کو دھرم کہا جاتا ہے جس وستو کا جو سباو ہوتا وہ دھرم ہوتا ہے جیسے کی پانی ہے اس کا دھرم کیا ہے اس کا سباو کیا ہے شیطلتہ اگنی ہے اس کا سباو کیا ہے اس کا اکشنتہ دینا گرمی دینا تاپ دینا اسی طریقے سے جیسے مان لیجی ہمارا کرود آتا ہے کرود کا سباو کیا ہوتا ہے کہ شریر کے اندر جو ہے وہ پرکمپن تیار کرنا شریر کو بھاری کر دینا اور وانی بھاری ہو جاتی ہے اور وقتی تل ملا جاتا اس کی آکرتی ویسی ہو جاتی ہے تو ہر چیز کا سواب ہوتا ہے اس سواب کوئی دھرم کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے دھرم کا عرض ہوتا ہے آتما شدی شادنم دھرما ہمارا وشہ کیا ہے آتما شدی شادنم دھرما مطلب دھرم ایک ایسا سادن ہے جسے آتما کی شدی ہوتی ہے تو ہم دوسری 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 کئی پریباشہ ہیں اس کو دھیان میں نہیں کر کر کے ہم یہ اس دھیان میں کریں گے کہ اس آدم کے دورہ آتما کیسے شد ہوتی ہے ہم بتانا چاہتے ہیں بھگوان محویر کے سندر کو لینا چاہتے ہیں تو بھگوان محویر نے جو جہن دھرم کا پرچار پرشار کیا جہن دھر کے چوبیس میں تیر تنکر ہوئے تو انہوں نے دو طرح کے دھرم بتائے ایک تو دھرم بتایا کہ نرجرہ اور دوسرا جو دھرم بتایا وہ جو ہے وہ تیہاگ تیہاگ کرنا نرجرہ کرنا یہ دونوں دھرم بتائے گئے ہیں یعنی سمبر اور نرجرہ دو طرح کے دھرم بھگوان نے بتائے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ سمبرکارت ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑنا برہی کو چھوڑنا جو کرم رج جو ہے ہمارے بھیتر جو آتما کے ساتھ کے اندر کارمن شریر کے روپ میں جڑی ہوئی ہے ان کو الگ کرنا اب یہ وہ کرم رج کیا ہے اس کرم رج کو جو ہے ہم جو جہن دھرم کے انصار جو ہے پریباشت کریں تو یہ رہاگ دویش کہلاتا ہے ایک شبد میں بات کریں یہ کشائے کہلاتا ہے چار شبدوں میں بات کریں تو کرود مان مایا لوب ہے یہ ساری اشوتیاں ہیں اور یہ نیگٹیو تھوڑس ہیں درشاگن سوتاگن بھائی اور بینوں آپ کا ہم نے کافی سمیہ تک ویویچن کیا اور اب تھوڑا تاجگی لانے کے لیے ہم تھوڑے سمیہ کا بریک لے رہے ہیں بریک لے کر کے پنے آج ہی رہوں گے درشاگن سوتاگن ہم نے تھوڑے سرمیہ کا بروک لیا اور اب تھوڑا تاجہ محسوس کر رہے ہیں اور اب ہم ہم ہمارا جو نردار کی وشیہ ہے اس کے اوپر پنہ ہم ویویچنا پرارم کر رہے ہیں یہ نیگٹیو تھوڑس کو ہم پنے پاپ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا ورگی کرن جو ہے اٹھارہ بھاگوں میں بھی کیا گیا ہے اٹھارہ بھاگ کون سے ہیں یہ اٹھارہ نیگٹیو تھوڑس ہے یہ اٹھارہ پاپ ہے اور یہ اٹھارہ طرح کی کرمرج ہے جو ہماری آتما کے ساتھ لگی ہوئی ہے کارمن شریر جو کہ آتما کی اشدی ہے یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی ہے کہ ہم اشدی کو سمجھنا چاہتے ہیں تب ہی جا کر کہ اشدی جو ہے دھرم کے مادیم سے دور ہوگی اور دھرم کا ارتھ یہ ہے ایسی پرکیریہ ایسی ایسا مادیم جو ان کو اشدی کو دور کرتا ہے وہ سمور دھرم کہلاتا ہے نرجرہ کا ارتھ ہوتا ہے کہ آتما کے ساتھ جو اشدی لگی ہوئی ہے یہ اشدی جو آتما سے الگ ہوتی ہے تو اس الگ ہونے کی عوستہ کو ڈیٹیچمنٹ کو جو ہے وہاں نرجرہ کہا جاتا ہے اور سمور کہا جاتا ہے کہ اس کے بھیتر جو اشدی ہے اس کا سدی کرن چالو کر دیا گیا ہے اس کی دھولائی چالو کر دی گئی ہے اور ایک آشب ہوتا ہے جو کی یہ اشدی کو بھیتر لاتا ہے ایک طریقے سے ایک نالہ ہے جس کے مادیم سے یہ سب برایاں بھیتر آتی ہے اس نالے کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کے اندر بند ہونا جو ہے سمور کہلاتا ہے اور بھیتر جو پڑی اشدی ہے اس کو ہم دور کرنا کئی کریاؤں کے دارہ دور کرتے ہیں اور دوسرا کارمند شریر کی ایک پریبھاشا جو کی اشدی ہے وہ آٹھ طرح کے پردے ہیں گیانا ورنیاں دشنا ورنیاں ویدنیاں مہنیاں عائشی نام گوتر اور انترا یہ آٹھ طرح کے کرم ہیں جو کی اشدی روپ کے اندر آٹھ طرح کے آورن ہیں آٹھ طرح کے پردے ہیں جو کی آتما کے اوپر اشدی کے روپ میں پڑے پڑے ہیں ان سب کو اٹانے کا جو سادن ہے وہ دھرم ہے دھرم کو ہم نے سنور اور نرجرہ کے روپ میں استعبت کیا نرجرہ تو ان جو اشدی کا دور ہونا کہلا جاتا ہے اور سنور کا مطلب ہے ایک ایسی کریا ایک ایسی رشائنی کریا ایک ایسی دھارمی کریا جس سے کی شدیکن ہوتا ہے اور وہی دھرم کہلاتا ہے تو اسی لیے ہم جو بات کر رہے تھے کہ آٹھ طرح کے پردے یہ کیا کیا کرتے گیانا ورنیا کرم کا جو پردہ ہوتا ہے گیانا ورنیا کرم ہوتا ہے وہ وقتی کا جو گیان ہوتا ہے نا کیونکہ آتما آسن کے گیان والی ہے انمت گیان والی ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے سوریہ جو ہے دن کے اندر ہر سمیہ جو ہے ادھے رہتا ہے لیکن اس پر جو بادل آ جاتے ہیں وہ بادل سوریہ کو ڈھک لیتے ہیں سوریہ کا استطعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی بادلوں کے قارن سوریہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو ان آٹھ پردوں کے اوپر آتما کے جو آٹھ گن ہیں وہ آٹھ گن دب جاتے ہیں اور جو جو یہ پردے ساتھ کیے جاتے ہیں آتما کے گن جو ہے جس طریقے سے ریت کو جو ہے جو ہے وہ گولڈ سے الگ کر کے ٹونٹی فور کیریٹ کا بنایا جاتا ہے اور بادلوں کو جو ہے دور کر کے جو ہے وہ اپنے سوریہ کے پاس سے بند کر کے پورن سوریہ کا پرکاش کیا جا سکتا ہے تو اسی طریقے سے گیان کا جو آورن ہے گیان کا جو پردہ ہے وہ گیان پر پردہ ڈال دیتا ہے کیول گیان نہیں ہونے دیتا اور دشنا ونیہ کرم ہے وہ شردہ نہیں کرنے دیتا آتما کے پرتی جو ہے شردہ نہیں کرنے دیتا آتما رنجن نہیں کرنے دیتا ممورنجن کرتا رہتا ہے وہ ایشور کی بھکتی نہیں کرنے دیتا اور ایشور کی طرف جو ہے وہ بھمک ہو جاتا ہے اور جو ہمیں ایشور کی طرف پرستوت ہونا ہوتا ہے وہ ہماری دشا بدل دیتا ہے اور تیسرا جو ہے ویدنی کرم ہوتا ہے وہ ہمارے سریر میں کئی طرح کی ویدنائیں پیدا کرتا ہے سریر میں جتنا تر درد اور جتنا دکھ پیدا ہوتا ہے سارا ویدنی کرتا ہے اور مونی کرم ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے شراب کی طرح ہوتا ہے شراب پیا ہوا وقتی جو ہے موڈ بن جاتا ہے اسی طرح سے مونی کرم جس میں آ جاتا ہے دھن کا مو جو چیزیں ناشوان ہیں اس کے پرتی مو ہو جاتا ہے اس کے پرتی لالسا ہو جاتی ہے اس کے پرتی آسکتی ہو جاتی ہے دھرم کا دھن کا پریوار کا گولڈ کا اور جو ہے کنچن کامینی کا سب کا مو جاتا ہے تو یہ ہوگا مونی کرم ایک آیوشی کرم ہوتا ہے جو کی منوشی کتنے ورس تک جیے گا اس کرم کا جو ہے ڈیسیجن کرتا ہے اور وہ جس جیون میں ہوتا ہے اس جیون کے اندر پہلے آیوشی کرم کا ارجن کر لیتا ہے اور اتنا ہی وہ اگلے جنم کے نجیب آتا ہے ایک نام کرم ہوتا ہے ہمارے شریر کی جتنی بھی پرکریاں چلتی ہے من وچن کائی کی گتی جاتی اور پانچو ترے کی اندریاں ہیں نرگتی تیرینچکتی منوشی گتی دیو گتی اور پانچ ترے کی اندریاں ہیں شریر کے سارے اویو ہے اور شب اوشب ہے ان سب کا نردارن کرتا ہے وہ ہمارا نام کرم کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے گوتر کرم ہوتا ہے گوتر کرم کے دوارا ہمیں اسٹیٹس ملتا ہے اچھا پریوار ملتا ہے اچھا خاندان ملتا ہے ہم بڑے گھر میں جنم لیتے ہیں اور یہ اشد ہوتا ہے تو ایسے گھر میں جنم لیتے ہیں جہاں گریبی ہوتی ہے جہاں پر کوئی شورٹس اپ انکم نہیں ہوتا ہے اور جہاں پر کلے ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے انترائے کرم یعنی ہم کسی بھی وقتی کو کوئی وقتی کے صحیح کوئی دے رہا ہے اس کے اندر بہدہ ڈالتے ہیں ہم آٹھ طر Editor کے مد کرتے ہیں ہم مد کون کون سے ہوتے ہیں کہ اپنے جیسے کی جاتی کا مد ہو جاتا ہے اور گیان کا مد ہو جاتا ہے اور اشوری کا مد ہو جاتا ہے تپشیا کا مد ہوتا ہے یہ آٹھ طرح کے مد ہم کرتے ہیں اس سے ہمارا یہ انترائے کرم کا بندن ہوتا ہے اور اس کے مادیم سے ہمیں کوئی ہماری شدی نہیں ہونے دیتی تو اس طریقے سے پردیں میں ان سب کی شدی کرن کرنا ہوتا ہے دھرم کے مادیم سے کر گیا تھا اب یہ ہوتا کس طریقے سے ہے ایک رسانے کریا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دھرم ایک ایسا تتو ہے کہ جو ہی وقتی دھرم کریا کے اندر جو ہے لگتا ہے آٹ یہ آٹھ طرح کی تپشیا کہلاتی ہے یہ نرجرہ کے آٹھ بید ہے جس کے اندر چھ بارہ بید ہے چھ بیجباد کے ہیں اور چھ بید بیتر کے ہیں انسان انودری بکسی آچانی ریس پرتیا کائے کلیش پرتی سلیمتوا یہ دھرم کے جو ہے یہ نرجرہ کے چھ بید بار کے ہیں اور چھ بید بیتر کے ہیں پرائش چیت وینے ویہ ورات سوادیا دھیان اور یوت سرگ ان سب کو جب کوئی بھی آتما کوئی بھی وقتی وہ ان کو کرنے لگ جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھنے کی بات ہے مول پوائنٹ now here is a turning point we should watch this turning point how this religion actually purifies up the souls by this turning point what happens whenever any soul starts doing the religion activity then what happens there becomes a turbulence in our this karmic body which I have told just now it is karmic body is a fevicole type it is with the soul or when some some soul or some man starts doing religious activity there is a turbulence in that our that karmic body اور اس turbulence سے کیا ہوتا ہے کہ وہ detach ہو جاتے ہیں جو کرم لگی آٹھ طرح کے میں نے کرم بتایا جو شدی ہوتی ہے وہ detach ہو جاتی ہے وہ شتل ہو جاتی ہے اور شتل ہو کر کے اور وہ دھیرے دھیرے جو ہے آتما سے ہم جتنے جتنے سمیہ تک یہ religious activities کرتے رہیں گے جس کو سمبر بولا جاتا ہے جس کو تیاغ کہا جاتا ہے جس کو پچکان کہا جاتا ہے یہ ہم کرتے رہیں گے تو آتما کے ساتھ میں اس کا سدھی کرن ہوتا رہے گا اور اس کے علاوہ ایک سوپر اگر ہم religion کرنا چاہیں تو میں شد آتما ہوں یہ استطیق ہم ہر کشن اس استطیق میں رہتے ہیں کہ ہمارے استطیق کیونکہ گیان ہو جاتا ہے ہمیں self-realization ہو جاتا ہے کہ میں شد آتما ہوں اور ساری سسٹی کو چلانے والا ہے وہ جگت نینتہ ویوستی سکتی یعنی جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ ویوستی سکتی کرواتی ہے کوئی سنجوگ مل کے کرواتے ہیں میں کرتا نہیں ہوں میں وہ کرانے والا میں نہیں ہوں کرتا بھاو آئی اور مائی سماپت ہو جاتا ہے آئی اور مائی جا کنسپٹ آتا وہ ہینکار ہوتا ہے وہ کشائے ہوتا ہے جب کشائے ڈیزول ہو جاتا ہے تو اس کے کارن جو ہے کرتا پن سماپت ہو جاتا ہے اور رکھتی یہ سوچنے لگتا میں تو نمیت ہوں میں تو ایک سنجوگ ہوں جیسے دوسرے سنجوگ کام کرتے ہیں ویسے سنجوگ روپ کے اندر کاری کرتا ہوں لیکن میری اوستیتی ہے شد آتما ہے جس کا کی مول جو ہے وہ گیاتا درستا ہے وہ دیکھنے والا ہے جاننے والا ہے اور اس کی یہی پروپرٹی ہے اس کا یہی لکشن ہے وہ جاننے والا یہ بھی ایک دھرم کی جو ہے اتکرش پرکرتی ہوتی ہے دھرم کی کئی طرح کی پرکرتی ہوتی ہے ویقتی ہمیسے آپ نے جو ہے وہ عوستہ میں رہتا عوستیت رہتا جیسے ہم کہتے ہیں سوست سوستکارت کیا ہوتا ہے to become a healthy means to اپنے موستیت رہتا ہے اپنے موستیت کا مطلب شد آتما کے اندر موستیت رہنا جب یہ موستیت رہنے کی کریہ وقتی سوچنے لگ جاتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ جگت نیان تک ویوستیت جو کچھ ہو رہا ہے سنجوگ مل کر ہو رہا ہے اس کے اندر وہ دکھل نہیں کرتا ہے اور اس کے اندر بقاعدہ اپیکشہ باہو رکھتا ہے نیوٹرل رہتا ہے اور مانتا ہے کہ میں تو ایک سنجوگ ہوں اور اس سنجوگ مل کر کے یہ سارا قرار ہے میں کرتا نہیں ہوں کرتا تو جو ہے ویوستی سکتی جب یہ بھی بات آ جاتی ہے تو شدی کرن کی پرکیرہ ہو جاتی ہے اب بھائی اور بہنوں میں نے سارا اتنا ویویچن تو کیا لیکن میں اس کو جو ہے آج کے سندرب میں جوڑنا چاہتا ہوں ہمارا جو پندرتان کارکرم ہے یہ پرتی دن جو لاسٹ کے پانچ منٹ ہے اس کے اندر نشکش دیتا ہے کہ یہ آخرتہ کونکلوزن کیا ہے جو ٹاپک دیا گیا ہے کس درشک گن شوتا گن بھائی اور بہنوں آپ کا بہت بہت دنیواد سادواد آپ کی پرتی کرتگیت پندرتان کارکرم کو آپ سفل بنا رہے ہیں آپ پندرتان کارکرم کی آتما ہے اور یہ آتما کیوں ہیں کہ ہمارے پندرتان کارکرم کا لکشیا جگت کلیان کرنا ہے سروے بہنتو سکھینا سروے بہنتو نرامیہ وشو کے سمست سات لاکھ پرانیوں کا بھلا ہو سمست وشو کے چورہ سی لاکھ جیوہ یونیوں کا بھلا ہو اسی کرم کے اندر آپ کے پرتی منگل بھاونا شب کا آمنہ آپنا جیون آنند میں ہو اور سکھ میں ہو اور آپ خوب آنند کے ساتھ میں جگت کا سماج کا کلیان کریں